السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین قرآن پڑھنے کے بعد یاد کرنے کے بعد بھول جانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قرآن کی نگرانی کرتے رہو یعنی اسے یاد کرتے رہو ہوا اشدو تفلتم من الابلی فی وقولہا یعنی قرآن جو ہے وہ ذہن سے نکل جانے کے اندر اس سے بھی زیادہ تیز ہے جتنا کوئی اونٹ جو رسی سے بندہ ہوا ہوتا ہے وہ تیز ہوتا ہے یعنی اگر اسے موقع ملے تو وہ نکل جائے گا ایسے ہی قرآن مجید بھی ذہن سے نکلنے کے اندر بہت تیز ہے اگر اس کی نگرانی نہ کی جائے اس کی حفاظت نہ کی جائے اسے بار بار یاد نہ کیا جائے تو انسان بہت جلد اس کو بھول جاتا ہے اسی طریقے سے ابو دعود اور ترمیزی کی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے تو اس میں ان گناہوں کے اندر مجھے کوئی بھی اتنا بڑا گناہ نہیں ملا جتنا بڑا یہ گناہ تھا وہ گناہ یہ تھا کہ کسی شخص کو قرآن کی کوئی صورت دی جائے یا کوئی آیت دی جائے اور وہ اس کو بھلا دے اسی طریقے سے ابو دعود کی روایت ہے حضرت سعید بن ابی عبادہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے پھر اس کو بھول جائے تو وہ قیامت کے دن گوڑی ہو کر کے اٹھایا جائے گا تو ان روایتوں سے آپ جان سکتے ہیں کہ قرآن کو بھولنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے لیکن علماء فرماتے ہیں یہ جوی ہے جب کوئی انسان اپنی غفلت کی بنیاد پر قرآن سے روگردانی کرنے کی بنیاد پر اگر اس کو بھول جاتا ہے تو اس کے لئے یہ وعیدات ہیں لیکن اگر کوئی شخص ہے جس نے قرآن کی کچھ صورتیں یاد کی لیکن اس کی ذہنی کمزوری کی بنیاد پر وہ اس کو بھول جاتا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ ان کو دوبارہ سے یاد کرے تو اس کے لئے یہ وعیدات نہیں ہیں نیز فقہ احناف کا کہنا یہ ہے اس کے بارے میں کہ یہ جو وعیدات حدیث کے اندر آئیں ہیں یہ ان سب کا تعلق اس شخص سے ہے جو قرآن سے اتنی بے توجہ ہی اور اتنی غفلت برکتا ہے کہ وہ ان کے حروف کو بھی بھول جائے اس کو الفاظ کی پہچان بھی نہ رہے وہ دیکھ کر کے ناظرہ بھی نہ پڑھ پائے تو پھر اس کا یہ حکم ہے جو حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے البتہ اگر کوئی زبانی یاد کرنے کے بعد کسی وجہ سے اس کو بھول جاتا ہے تو اس کا یہ حکم نہیں ہے